بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے چائنہ اور روس کے خلاف جاریانہ روئیہ اختیار کیا ہوئے جبکہ برطانی وزیراعظم نے رشن فریزنٹ سے ویڈیو کال کینسل کر دی جہاں پاکستانی وزیراعظم چائنہ پہنچ چکے ہیں وہیں روسی صدر کے چائنہ پہنچنے کے بعد دونوں کی ممکنہ ملاقات کی پیشنگوئی کی جاری ہے جس کی دفتر کارجہ نے تردید بھی کر دی امریکہ بہادر کو پاکستان پھر یاد آگیا اور امریکن دفتر کارجہ کے ترجمان میں پاکستان کے س سٹریڈیجک تعلقات کی اہمیت پہ زور دی اور کہا کہ پاکستان ہمارا سٹریڈیجک پارٹنر ہے اور دونوں موالے کے تعلقات کئی شعبوں پہ محیط ہیں جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں کسی ملک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعلقات رکھنے کے لیے امریکہ یا چائنہ میں سے کسی ایک انتخاب کرے لیکن ساتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ سے تعلقات رکھنا کسی بھی ملکلی زیادہ فائدہ منت ہوتا ہے دوسری طرف چائنہ اور پاکستان کے نعرے پالیمان میں گونج رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مدی سرکار ہے جس نے پاکستان اور چائنہ کو دوست بنایا دوسری طرف بھارتی وزیر خارجہ جہشنکر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ راہل گاندی نے لوگ سباہ میں الزام لگایا کہ یہ وہی حکومت ہے جس نے پاکستان اور چائنہ کو ایک ساتھ کیا شاید تاریخ کے کچھ اسباق ترطیب میں ہیں انی سو تری سوٹے پاکستان نے غیر قانونی طور پر شکسام ویلی کو چائنہ کے حوالے کر دیا چائنہ نے انی سو ستر کی دہائی میں پی اوکے کے قریب کراکرم ہائیوے بنائی اور بھارت میں اتنی آگ اس لیے بھی لگیوئے کے خبریں آ رہی ہیں کہ چائنہ نے گلوان ویلی میں اپنی فوج کی سربائی کرنے والے اور اس پلٹون کو لیٹ کرنے والے پی ایل اے آفسر کو الیمپک کا ٹارچ بیرر بنا دیا اور اس کے ساتھ آسٹریلیا سے نکلنے والی خبر کہ چائنہ کے گلوان ویلی میں چار نہیں اٹھتیس فوجی مارے گئے تھے تاکہ چائنہ جس چیز کو گلورفائی کرنے کوشش کر رہا ہے اسے نقصان پچائے گئے چائنہ پہ الزام لگ رہا ہے کہ کھیل کو دفاعی معاملات کے ساتھ جوڑا اور اس کا بھارت میں طوفان مچا رہا ہے دوسری طرف سابق سیکٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو کو چائنیز اولیمپکس میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کی ٹینشن کھائی جا رہی ہے انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ میں بیجنگ اولیمپکس کے لیے کامینس چائنہ کا سفر کرنے والے ہمارے کھلاڑیوں کے بارے میں گیری فکر مند ہو سوزن اور میں ان کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے اتنی حل چالے ایک دم سے کیوں شروع ہو گئی ہے کیا ہونے والا ہے موجودہ حکومت کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور کے وقت پانچ شے مہینے میں مہنگائی کنٹرول کرنے اور حالات کو ٹھیک کرنے کی نویت سنا رہے ہیں لیکن عالمی پاس منظر کوئی اور تصویر پیش کر رہا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کے سنامی کے ساتھ ساتھ بڑے منفی نتائج مرفتے بنے کا اندیشہ ہے جہاں ریشیاں امریکہ اور یورپ سے ٹکر لے رہا ہے تو وہیں امریکہ چائنہ کو بھی سر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت پریشان ہے کہ اس کے ساتھ روس کے ساتھ مصروف ہو گئے ایک وہ روس کے خلاف اپنے تحادیوں کی مدد نہیں کر سکے گا دوسرا چائنہ بھارت کے آقاؤں کو مصروف دیکھ کے گلوان سمیت دیگر جگہوں پہ بھارت کو سبق سکھا سکتا ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہچانے کی بات کر رہا ہے تو اسے بلوچستان میں سبق سکھائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب تک کی تلات کے مطابق پانچ بڑے حملے دشمن نے بلوچستان میں پلان کیے ہوئے تھے لیکن ان میں سے دو ہی کر پایا اور جسان کی دہشتگردوں کی ٹریننگ اور اصلہ دیا گیا تو جو حملے کا طریقہ کار استعمال کیا تھا اس کے مطابق دشمن پاک فوج کے بہت زیادہ نقصان پچانا چاہتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انتہائی بہادری اور قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیرہ دہشتگردوں کو جہنم باصل کر دیا گیا سات جوان شہید ہوئے ابھی تک چار سے پائنٹ دہشتگرد پنچ گوڑ کے بازار میں روپوش ہیں اس لئے بازار کو بند رکھا ہوئے اور انشاءاللہ جلد ہی ان کو بھی جہنم باصل ہونے کی خبر آپ سن لیں گے دراصل اس وقت جیسا کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ امریکہ نے اپنے فوجی وسائل کو دنیا بھر سے نکال رہا ہے اس نے مشرق کے وسطہ یورپ اور سمیت بیشتر ممالک سے اپنے فوجی وسائل نکال دی اور اب یہ وسائل چائنہ اور روس کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں دنیا کے تین بڑے ممالک جب ایک دوسرے سے جنگ اور لڑائی میں الچیں گے تو آپ دنیا کے نقشے کا تصور کر سکتے ہیں بھارت امریکہ کے اتحادی بن چکا اور اس کے ہر خیل میں برابر کا شریک ہونی کوشش کرے گا خاص طور پر جو بھی پاکستان اور چائنہ سے متعلق ہو اس وقت امریکہ اپنے نیٹو اتحادیوں اور برطانیوں کے ساتھ مل کر چائنہ اور رشیہ دونوں کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور جنگ اپنی ڈیلیس سے ہزاروں کلومیٹر دور دشمن کی سرس میں لڑنا چاہتا ہے یوکرین میں خوفناک ہتیاروں کو نصب کر دیا گیا ہزاروں فوجی نیٹو اور امریکہ سے پہنچ رہے ہیں اور ساتھ میں رشیہ پر بڑے پیمانے پر پابندیاں لگانے کا بہانہ بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ ایران کی طرح رشیہ کو بھی کوئی سویئر قسم کا معاشی چھٹکا دیا جا سکے جب نیٹو امریکہ اور برطانیہ کھٹتے ہیں تو چائنہ اور رشیہ الگ کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ دشمن مشترک ہو تو امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کے ذریعے پاکستان اور چائنہوں کا اپنے مسائل میں پسائے جائے اور دوسری طرح سے چائنہ کے لیے ساؤٹ چائنہ سی میں بھی مسائل کھڑے کیے جائیں اور رشیہ سے حساب برابر کیا جائے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مخالفوں کو تقسیم کر کے نفصان پچھائے یہی وجہ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورہ چائنہ سے ایک دن پہلے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچستان نے اپڑے پہمانے پہ دہشت کرتی کروائی گی تاکہ سی پیکس میں دیگر مسائل کی طرف پاکستان کی توجہ مضبول کروا کہ اس کو بورننگ دی جائے کہ اگر اس نے چائنہ کے ساتھ بھارت اور امریکہ کے مفادات کے خلاف کوچھ کیا تو صد کیا ہو سکتا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان سے اہم وددار چائنہ جائے یا چائنہ سے آئے بلوچستان میں بدبنی پھلانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پاکستان کو اپنے مسائل میں علشائے رکھا جائے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے لیے چائنہ سے ڈیریک پنگا لینا ممکن نہیں اس لیے اس کے تحادیوں کو دیگر مسائل مفتانے کے ساتھ ساتھ اسے تنہ کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے لیے اگر عالمی طاقتوں کو روس کے بعد پاکستان کو بھی نقصان پچانا پڑا تو باز نہیں آئی امریکہ چاہتا ہے کہ چائنہ کی ترقی کرفتار کے ساتھ ساتھ اس کے عالمی طاقت بننے کے سفر کو بھی طویل کیا جا سکے جبکہ بھارت جو کہ رشیہ اور امریکہ کے درمیان پسا ہوئے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے بھارت کا ستر فیصد اسلاح روسی ہے چاہے جنگی جہاز ہو یا بیری جہاز چاہے سب مرین ہو یا ایس پور ہنڈرڈ میزائی ڈیفنس سسٹم سب رشیہ سے لیا گیا ہے جبکہ بھارت اپنا مزید اسلاح مغربی طاقتوں سے خرید رہا ہے ایسے میں بھارت چاہتا ہے کسی بھی طرح سے حالات نہ پیدا ہو کے رشیہ اور امریکہ سمیت مغربی طاقتوں کی یوکرین و سروفیت کا فائدہ اٹھا کے چائنہ بھارت کے ساتھ حساب کتاب برابر نہ کر لے یہی وجہ ہے کہ بھارت میں دوبارہ سے چائنہ اور پاکستان کو لے کے جنگی جنون قدعہ کیا جا رہا ہے اس وقت بھی چائنہ اور بھارت کے ساتھ ساٹھ ہزار فوجی سردوں پر تائیونات ہیں اور بھارت پاکستان میں بھی دیشتگردی کی کروائیاں کرا کے ایک محاصر تیار کرنے کوشش کر رہا ہے کسے نہیں پتا بلوجستان میں سب کچھ کون کروارا ہے اور اس وقت بھارت کے سوشل میڈیا پر بلوجستان توجہ کا مرکز ہے کوئی پچاس فوجی شہید ہونے کی بات کر رہا ہے کوئی کتنے جھوٹی خبروں سے محاصر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان جو اس وقت معاشی طور پر بڑی مشکل حالات میں ہے اس وقت مشکرد بستا کے دوست ممالک کے علاوہ اب صرف چائنہ اس کا آخری سہار ہے جبکہ ایسے حالات میں کسی ایک ملک پر مکمل انحصار بھی پاکستان کے لئے مسائل پیدا کر سکتے اس لئے ایک ایک قدم خوب کر رکھنے کی ضرورت ہے جاتے زیادہ آپ کو بتا دوں پرائیمیسر امران کان بیجنگ کے بیجنگ کیپٹل انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں جہاں چائنہ کے سسٹن وزیر خارجہ نے ان کے استقبال کیا امران کان کے امراض وقت میں وزیر خارجہ مکلوم شاہ محمود قریشی وزیر خزانہ شاکت ترین وزیر منصوبہ بندی حصد عمر وفاقی وزیر اطلاعات و مشریعات قومی سلامتی کے مشیر وزیر تجارت اور معاونے خصوصی چائنہ پاکستان اقتصادی راہداری خالد منصور بھی شامل ہے وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران زیر بحث آنے والے شعبہ جات میں سی پیک کے تحت قائم کیے جانے والے خصوصی اقتصادی زون تجارت انفرمیشن ٹکنالوجی سرات اور بڑے پیوانے پر چائنی سنتوں کی پاکستان میں منتقلی شامل ہے میری دعا ہے کہ پرائیم منسٹر کا دورہ چین کامیابی سے ہم کنار ہو تاکہ نہ صرف دشمن کے دانت کھٹے ہو بلکہ پاکستان کے لیے بھی کہیں سے تو تھنڈی ہوا کچھوں کہا ہے آپ بھی دعا کر لیے آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ